اسلام علیکم میرا نام نمان جاویت اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل دا پاور آف این جے این جے سپیک میں ایک بار پھر کوش آمدیل آج ہم بات کریں گے اغوانستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے ون ڈے میچ یعنی یہ ورڈ کپ میچ کی تو کیا آپ کہنا یار اغوانستان کا ایک دمی اوپر ہائی لیول پہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ وہاں سے ڈاؤن کوئی پرفارمنس نہیں کچھ نہیں کہاں انگلینڈ کو کیسے طریقے سے ہارایا انہوں نے اور کہاں یہ آکے نیوزی لینڈ سے کتنا برے طریقے سے ہار گئے اغوانستان نے ٹوس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ بہت ہی درست ثابت ہوتا لیکن اغوانستان کی فیلڈنگ کو اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا اور میں اس دوسرے آور میں ویل یونگ کا کیج گرا دیا رحمت شاہ نے اور دو رن پہ وہ کھیل رہے تھے اور جہاں ان کا کیج ڈراؤپ کیا انہوں نے فیفٹی ٹو رنز بنا لیے اور اس کے بعد جو پہلی وکیٹ گری مجیبو رحمان نے گرائی ڈیوین کونوے کی ویل یونگ نے فیفٹی فور رن بنائے اور اس کے بعد رچن روینڈرا کا بھی کیج چھوڑا جنہوں نے تھارٹی ٹو رنز بنائے اس کے بعد ڈیوین مچل جلدی آؤٹ ہو گئے لاثم نے سکسٹی ایٹ رن بنائے سیونٹی فور بولز پہ ان کا کیج بھی بہت ہی مجیبو رحمان نے ایک ہاتھ سے کیچ پکڑنے کی کوشش کری اور اس ٹائم یہ تھارٹی پلس رنز پہ کھیل رہے تھے اور جب یہ آؤٹ ہوئے تو ان کے سکور سکسٹی ایٹ رنز تھا یعنی کہ تھارٹی پلس رن انہوں نے اوپر بنائے اور فیلپس گین فلپس بڑی زبردست بیٹنگ کری زبردست بیٹس میں نے کیپ رنگ بھی کرتے ہیں بولنگ بھی کرتے ہیں فل پیکیج ہیں یہ سیونٹی ون رن سے انہوں نے بنائے ان کا کیج بھی اٹھا تھا راشد خان کے پاس پہنچا تھوڑا مشکل تھا مگر چانس تھا اور لے سکتے تھے انہوں نے بھی آگے پھر بیس پچیس رن ایکسٹرا بنائے تو اگر اور آل دیکھا جائے تو تقریبا تقریبا سو رن تو یہی انہوں نے جو ایکسٹرا دی ہیں کیچ ڈراؤپ ہونے کی وجہ سے ففٹی ویلیونگ نے ماری لتھم نے تھارٹی پلس رن بنائے کیچ ڈراؤپ ہونے کے بعد ٹوینٹی پلس رن انہوں نے بنائے فلپس نے تو یہ ہنڈرٹ کے قریب پہنچ گئے اور اگر دیکھا جائے وہ کیچ پکڑ لیے جاتے تو نیوزیلینڈ دو سو رن بے ڈھیر ہو جاتا اور یہ آسان ٹارگٹ ہو جاتا اگوانستان کے لیے مگر جیسے کہ میں نے بتایا ایک دم ہائی لیویل سے بلکل ڈاؤن ہو گئے اور باڈی لینگ بھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیچز ڈراؤپ کرنے لگ گئے آہ بارحال آہ پھر جب فنش ہو دا تھا فورٹی سیون آور چل رہا تھا اور ٹو فٹی کے آس پاس کا سکور تھا تب چاہیے تھا کہ زیادہ سے زیادہ ٹو سیونٹی تک ان کو روک لینا چاہیے تھا لیکن وکٹس تو گری لیکن جب چاپ میں آئے چاپ میں انہیں بارہ بلو پہ پچیس فن جھڑ دیئے اور کیا زبردست کو ٹس لگائی اور ٹو ایٹی سکس تک لے گا ہے سکور آخری تین آور میں انہوں نے مزید تیسرے مار ڈالے تو بہت ہی وہ بھی ایکسپینسیف ہو گئے اور یہ جو نا بلکل ہی اچھا ثابت نہ ہوا فیلڈنگ کے اعتبار سے بھی اور بولنگ کے اعتبار سے بھی اور لازمی بات ہے جب فیلڈنگ اچھی نہیں ہوتی کیچز ڈراؤپ ہوتے ہیں تو بولر کا دل بھی مارا جاتا ہے اور پھر بولر اتنی محنت نہیں کر پاتا اور وہ بے دلے سے بولنگ کرتا ہے اور پھر اینڈ میں ایسے ہی ہوتا ہے انہوں کے بولر کی بات کرتے ہیں مجید الرحمان نے دس ہور کرائے ففٹی سیون رن دیا ایک لڑی کو آؤٹ کیا فازلک فاروقی نے سات ہور کرائے تھارٹی نائن رن دیا کوئی وکٹ نہیں لے سکے نویل حق نے آٹھ ہور کرائے اور فورٹی ایٹ رنز دیئے دو خلاڑیوں کو آؤٹ کیا محمد نبی نے آٹھ ہور کرائے ایک تالیس رن دیئے کسی کو آؤٹ نہیں کر سکے راشد خان نے دس ہور کرائے فورٹی تری رنز دیئے ایک لڑی کو آؤٹ کیا اور عمر ضائی نے سات ہور کرائے ففٹی سکس رن دیئے دو خلاڑیوں کو آؤٹ کیا تو نویل حق کی سب سے اچھے رہے آٹھ ہور کرائے فورٹی ایٹ رن دے کے دو خلاڑیوں کو آؤٹ کیا انہوں نے ٹارگٹ چیز کرنے جب اغوانستان گراؤنڈ میں آیا تو ٹو ایٹی سکس کا ٹارگٹ دیکھے دیسے کہ وہ کامپے ٹانگ گئی اور آغاز کچھ اچھا نہ ہو سکا گرباز یارہ رن بنا سکے زردان نے چودہ رن بنائے اور جب یہ دونوں خلاڑی جلدی آؤٹ ہوئے تو جیسے کہ اغوانستان کی ریڑ کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی اور اغوانستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو وہ بلکل بہت زوردار اٹیک کرتا ہے اور اٹیک میں ان کا بعض وقت مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیچز دیکھے چلے جاتے ہیں اور پھر اگر جلدی وکٹ گر جاتی ہے تو وہ بلکل اتنا سلو ہو جاتے ہیں ڈوٹس پر ڈوٹس کرنے بیٹھ جاتے ہیں سنگل ڈبل بیچ کا راستہ دے ہی نہیں سکتے وہ سنگل ڈبل ان سے ہوتا ہی نہیں ہے اور اتنا سلو ہو جاتے ہیں کہ ابھی میں آپ کو بدا رہا ہوں یہ رحمت شاہ نے بتیس رن چھتیس رن بنائے اور سکسٹی ٹو بولز کھیلی ہیں یعنی کہ اس کے ڈبل کھیلی ہے سکسٹی ٹو بولز کھیلی ہے اور چھتیس رن بنائے پھر اسی طرح جو کیپٹن ہے اسمات اللہ شاہیدی انہوں نے آٹھ رن بنائے اور انتیس بولے کھیل لی بہت ہی ڈوٹس بولز اور جیسے کہ ہار مان لی ہو اور بلکل ہی بیٹھ گئے ہوں ہاتھ بان کے جیسے کہ بس اب وہ پچاس آور پورے کھیل لیں بھائی ہم نے بھی پچاس آور فیلڈنگ کری ہے ان کو بھی فیلڈنگ کرائیں گے وہ آلی بات تھی صرف اور اس کے بعد عمر زائی ستائیس رن بنائے بتیس بولے کھیلی آن خیل انیس رن بنا کے نوٹ آؤٹ رہے ان کا ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا اور اکیس بولے کھیلی انہوں نے محمد نبی ان کے ساتھ تھے اور وہ نو رن بنا کے آؤٹ ہو گئے اور جیسے وہ آؤٹ ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو بھی پلیئر آ رہا تھا اس کی آنکھوں میں لال مرچے کسی نے ڈال دی اور وہ پچھ پہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا تھا آتے کے ساتھ ہی جا رہا تھا کوئی ان کا ساتھ ہی نہیں دے پارا تھا جان ڈاڈ بولز کھیل نہیں تھی اس کو چانس دے رہا تھا فیل کو کہ وہ کچھ رن بنائیں لیکن نہیں بھئی جو آ رہا تھا وہ جانے کی کر رہا تھک گئے اور بس اب گھر جانا ہے اور داشت خان نے آٹھ رن بنائے مجیب الرحمان نے چار رن بنائے نوین الحق صفر اور فضل میں بات کر لیتے ہیں ڈرینڈ بولڈ نے سات Forward کر هاے اٹھارہ رن دی ہے دو کھلاڑیوں کو ڈ کیا کیا زبردست بولنگ کریے ہینڈی نے پانچ آور کر آئے ڈ دیکھ لڑی کو اٹ کیا سیٹنہ نے آٹھ ہور کر آئے اور تھارٹی نائن رن دی ہے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا لوکی فروسن نے سات آور کر آئے انیس رن دی ہے تین کھلاڑیوں کا اٹ کیا کیا زبردست بولنگ لو نے بھی کریے FLPS نے تین آور کرا ہے تیرہ رندی ہے کسی کھلاڑی کو اٹ نہیں کیا رچن روینڈرہ نے پانچ عور کرا ہے تھاٹی فور رندی ہے اور ایک کھلاڑی کو اٹ کیا باولنگ میں فروکسن نے سات عور کرا ہے انیس رندی ہے تین کھلاڑی کو اٹ کیا یہ زبردست فیگر تھے باولنگ میں اور کیا کہنا یار نیوزی لینڈ کے بارے میں ہر باولر بھی ان کے صحیح نکل کے آ رہے ہیں اور اچھے کردار اپنا نبھارے ہیں پورا باولنگ اچھی کر رہے ہیں نکال رہے ہیں اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کی جانب سے کیا زبردست بیٹنگ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے باولنگ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور کیا کہنا نیوزی لینڈ کا ہر میچ میں کوئی نہ کوئی بیٹس مین بھی پرفارم کر رہا ہے کونوے نے ڈیڑھ سو رن بنائے رچن روینڈرہ نے ایک سو ایک کس رن بنائے اور میچل نے بھی اچھی انکھے لی اب ویلیونگ کو چانس دیا انہوں نے بھی 54 رنز بنا دی ہے کیپٹن ٹوم لیتھم نے بھی 68 رنز کیننگ کھیل دی فیلپس نے بھی آج 71 رن کیننگ کھیل دی کین ویلیونسن کو چانس ملا تھا وہ اس میچ میں نہیں کھیلے انہوں نے بھی اچھا کھیلیا یار سب ہی جو پلیئرز ہیں ان کے وہ جڑ ہوکے ایک ساتھ ہوکے اور بہت اچھی پرفارمس دے رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا اب تک کے سب سے ٹاپ پر ہے یہ ٹیم اور بولنگ کے لیاز سے بھی آج کیا زبردست بولنگ ہوئی ہے بولڈ نے بھی ساتھ آور کرا کے 18 رن دیئے اور جسے لالوکی فیروکسن نے سنینٹنا نے تین تین وپٹے لی اور کم رن دیئے کیا کہنا یار زبردست ایک کمپلیٹ جو پیکیج ہے نیوزی لینڈ کا وہ آن ہیں اور ایک زبردست ٹیم بن کے کھیل رہے ہیں اور دیکھیں ہو سکتا ہے کہ سیمی فائنل تک ٹاپ فور میں سے یہ ہو کچھ کہا نہیں سکتے ہیں اینڈ ٹائم پہ آکے یہ دھوکھا دے جاتے ہیں یہ اور سوٹ افریقہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا لیکن پچھلے جو ابھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب ہوا تھا اس میں بھی سیمی فائنل تک آئے تھے اس سے پہلے جو ورلڈ کب ہوا تھا 2019 میں فائنل کھیلا تھا انہوں نے انگلینڈ کے ساتھ تو بڑی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں اور بس بہت زیادہ بیٹ لگ ہو جاتا ہے امید کرتے ہیں اس بار یہ جیتے کیونکہ جو محنت کرتا ہے اسے جیت ملنی چاہیے اور دیکھیں اس گرمی میں کراچی میں یہ آپ میرے کمیز شرک کے حالہ دیکھیں پسینے سے میرا خود کا یہ پسینہ دیکھیں یہ کراچی میں لائٹ نہیں ہے اور جو نہ پھر بھی آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بنا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور آپ کا پیار ہم دیزر بھی کرتے ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرا کریں تاکہ ہمیں بھی حمت ملے اور آپ کے لئے ہم یہ انفرمیشن لائے کریں شکریہ خدا حافظ